الارک بولے ماتا جی آپ نے پروش کے نتی نعمیتک تتہا نتی نعمیتک یہ تین پرکار کے کرم بتلائے اب میں آپ کے موہ سے صدا چار کا ورنج سننا چاہتا ہوں جس کا پالن کرنے والا منوش اس لوک اور پرلوک میں بھی سکھ پاتا ہے تو مدالسہ نے کہا بیٹا گھرست پروش کو صدا ہی صدا چار کا پالن کرنا چاہیے آچار ہی ان منشہ کو نہ اس لوک میں سکھ ملتا ہے اور نہ پرلوک میں جو صدا چار کا لنگھن کر کے منمانہ ورتاب کرتا ہے اس پروش کا کلیان یگی دان اور تپسیہ سے بھی نہیں ہوتا دورا چاری پروش کو اس لوک میں بڑی آئیو نہیں ملتی حتی صدا چار کا پالن کا صدا ہی یتن کریں صدا چار بھرے لکشنوں کا ناش کرتا ہے وس اب میں صدا چار کا سورو بتلاتی ہوں تمہیں کاکچی تو کر سنو اس کا پالن کرو گھرست کو دھرم مرتھ اور کام تین پرکار کے سادنوں کا یتن کرنا چاہیے اس کے صدہ انہیں پر اسے اس لوک اور پرلوک میں بھی صدی پرابت ہوتی من کو وش میں کر کے اپنی آئے کا ایک چٹھائی بھاگ پارلوک اقلاب کے لیے سنگری ہت کریں آدھے بھاگ سے نتی نعمیتک کاریوں کا نرواہ کرتے ہوئے اپنا بھرن پوشن کریں اور ایک چٹھائی بھاگ اپنے لیے مول پونجی کے روپ میں رکھ کر اسے بڑھائیں ایسا کرنے سے دھن سفل ہوتا ہے اسی پرکار پاپ کی نیوریتی تتھا پارلوک کی کننتی کے لیے ویدوان پروش دھرم کا انوشتھان کرے بھرم مہورت میں اٹھے اٹھ کر دھرم اور ارث کا چنتن کرے ارث کے کارن جو شیر کو کشٹ اٹھانا پڑتا ہے اس کا بھی ویچار کرے پھر وید کے تاتوک ارث پر بھرم پرماتما کا سمرن کرے اس کے بعد شن سے اٹھ کر نتی کرم سے نیوریتھ ہو کر شنا نادی سے پویتر ہو کر من کو سینیم میں رکھتے ہوئے پورف کی اور بیٹھے اور آجمن کر کے سندھیا واسنہ کرے پراتاکال کی سندھیا اُس سمیہ رمب کرے جب تارے دکھائی دیتے ہوں اسی پرکار سائنکال کی سندھیا واسنہ سوری اچھ سے پہلے ہی ویدھی پورکا رمب کرے آبتی کال کے سیوا اور کسی سمیہ اُس کا تیاغ نہیں کرے بری بری باتیں بکنا جھوٹ بولنا کٹھور وچن موں سے نکالنا اسط شاشتر بڑھنا ناستک واد کو اپنانا تظہ دوست پرشوں کی سیوا کرنا چھوڑ دیں من کو وش میں رکھتے ہوئے پرتی دن سائنکال اور پراتاکال حمن کرے اُدھے اور اسٹ کے سمیہ سوری منڈل کا درشن نہ کرے بالسوارنا آئینہ دیکھنا داتن اور دیتاؤں کا ترپن کرنا یہ سب کارے پوروہان کال میں ہی کرنے چاہیے گران، نوازتھان، تیرتھ اور شیطروں کے مارگ میں جوتے ہوئے کھیت میں تدھا گروہ شالہ میں ملمتر نہ کریں پرائی اسطری کو ننگی وستہ میں نہ دیکھیں اپنی وشتہ پر دشتیپات نہیں کریں رسوارا اسطری کا درشن پرش تتھا اس کے ساتھ باشن بھی ورجت ہے پانی میں ملمتر کا تیاغ اتھا میتھن نہیں کریں بدھیوان پروش ملمتر کیش، راکھ، کھوپڑی، بھوسی، کوئلے، ہڈیوں کے چورن، رسی، وست رادی پر، تتھا کیول پردھی پر اور مارگ میں کبھی نہیں بیٹھے گرست پروش اپنے ویبھو کے انسار دیوتا پتر منوشی تتھا انیان پرانیوں کا پوجن کر کے پیچھے بھوجن کریں بھالی بھانتھی آجمن کر کے ہاتھ پہ دھور کر پویتر ہو کر پور یا اترکی اور موں کر کے بھوجن کے لیے آسن پر بیٹھے اور ہاتھوں کو گھٹنے کے بیتر کر کے مون بھاو سے بھوجن کریں بھوجن کے سمیہ من کو انیتر نہ لے جائے یدی ان کسی پرکار کی ہانی کر دے والا ہو تو اس ہانی کو ہی بتائے اس کے بینا اس کے سیوا ان کے اور کسی دوش کی چرچہ نہیں کریں بھوجن کے ساتھ پردھک نمک نہ کھائے ادھیک گرم ان کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے منش کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے ملمتر کا تیاغ آجمن یا کچھ بھی بھکشن نہیں کریں جھوٹے میں موارتہ لاپ نہیں کریں تدھا اس عوستہ میں سدھائیوی ورجت ہے جھوٹے ہاتھ سے گو برہمن اگنی تدھا اپنے مستق کا بھی شپرش نہیں کریں جھوٹی عوستہ میں سوری چندرمار تاروں کی اور جان بھوج کر نہ دیکھیں دوسرے کے آسن شیعہ اور برتن کا بھی شپرش نہیں کریں گرو جنہ کے آنے پر انہیں بیٹھنے کے لیے آسن دیں اٹھ کر پرنام پورک ان کا سواغت ستکار کریں ان کے انکول بات چیت کریں جاتے سمیں ان کے پیچھے پیچھے جائے کوئی پرتکول بات نہیں کریں ایک وستر دھانن کر کے بھوجن تدھا دے پوجن نہ کریں بدیوان پروش بھرامنوں سے بوجھ نہ ڈھولائیں اور آگ میں مطر تھیاگ نہیں کریں نگ نہ ہو کر کبھی شنان اتھوہ شیعن نہ کریں دونوں ہاتھوں سے سر نہ کھجلائیں بینہ کارن بانم بار سر کے اوپر سے شنان نہ کریں سر سے شنان کر لینے پر کسی بھی انگ میں تیل نہ لگائیں سب اندھائیوں کے دن سے دھائے بند رکھے بھرامن اگنی گو تدھا سورے کی اور مو کر کے پیشاپ نہیں کریں دن میں اتھر کی اور اور راتری میں دکشن کی اور مو کر کے منمتر کا تیار کریں جہاں ایسا کرنے میں کوئی بہدہ ہو وہاں اچھا انسار کریں گروہ کے دشکرم کی چرچانی کریں یدی وہ کردھ ہوں تو انہیں وینے پورک پر سن نہ کریں دوسرے لوگ بھی یدی گروہ کی نندہ کرتے ہوں تو اسے نہ سنیں برامن راجہ دکھ سے آتر منوشی ویدیا وردھ بروش گربنی اسطری بھوش سے ویاکل منوشی گونگا، اندھا، بہرہ، مت، انمت، ویابی چارنی اسطری شترو بالک اور پتید یہ یدی سامنے سے آتے ہوں تو سیم کنارے ہٹ کر ان کو جانے کے لیے مارک دے دینا چاہیے ویدوان پروش دیوالے چیتیورک شچوراہا ویدیاورک پروش گروہ اور دیوتا ان کو داہنی کر کے چلے دوسروں کے دھارن کی یہ ہوئے جوتے اور وستر سیم نہیں پہنے دوسروں کے اپیوگ میں آئے ہوئے یگیوپیت آبھوشن اور کمنڈل کا بھی تیار کرے چطوردشی، اسٹمی، پورنما تدھا پرو کے دن تیل ابھیہنگ ایم اسطری سہواس نہیں کرے بدھیوال منوشی کبھی پیر اور جنگہ پھیلا کرنا کھڑا ہو پیروں کو نہ ہلائے اور پیر کو پیر سے نہ دبائے کسی کو چوبتی بات نہیں کہے نیندار چکلی چھوڑ دے دمب، اویمان اور تیخا ویوہر کتاپی نہیں کرے مورک، انمت، ویسنی، قروب مائی آوی ہیننگ تدھا ادھک گنگ منوشیوں کی کھلی نہیں اڑاوے پتر شیشے کو شکشہ دینے کے لیے آوشکتہ ہونے پر انہی کو دنڈ دے دوسروں کو نہیں آسن کو پیر سے کھینچ کرنا بیٹھے سائنکال اور پراتاکال پہلے ادیتھی کا ستکار کر کے پھر سیم بھوجن کرے واس صدا پور یا اتر کی اور مو کر کے ہی داتن کرے داتن کرتے سمیم مون رہے داتن کے لیے نشد ورکشو کا پرتیاب کرے اتر اور پشچم کی اور سر کر کے کبھی نہیں سوئے دکشن یا پور دشا کی اور ہی مستق کر کے سوئے جہاں سے درگند آتی ہو ایسے جل میں شنان نہیں کرے راتری میں نہ نہائے گرہن کے سمیے راتری میں بھی شنان کرنا بہت اتتام ہے اس کے سیوہ انیے سمیے میں دن میں ہی شنان کا ویدھان ہے شنان کر لینے کے بعد ہاتھ یاں کپڑے سے شیر کو نہ ملے بالوں اور بستروں کو نہ پھٹکارے ویدوان پروش بینا شنان کیے کبھی چندن نہ لگاوے لال رنگ رنگ برنگے اور کالے رنگ کے کپڑے نہیں بہنے جس میں بال تھوکیاں کیڑے پڑ گئے ہوں جس پر کتے کی درشتی پڑی ہو جس کی کسی نے چاٹ لیا ہو اتوہ جو سار بھاگ نکال لینے کے بعد دوشی تھو گیا ہو ایسے ان کو نہ کھائے بہت دیر کے بنے ہوئے اور باسی بھاگ کو تیاغ دے پٹھی ساگ ایک کے رس اور دودھ کی بنی ہوئی وستویں بھی یدی بہت دنوں کی ہوں تو انہیں نہ کھائے سوری کے ادھے اور انت کے سمیں شین نہیں کرے بینا نہائیں بینا بیٹھے انی منسیق ہو کر شیعہ پر بیٹھ کر یا سو کر کیول پرتھی پر بیٹھ کر بولتے ہوئے ایک کپڑا پہن کر تثہ بھوزن کی اور دیکھنے والے پرشوں کو نہ دے کر منوشی یدی بھوزن نہ کرے کداپی بھی بھوزن نہیں کرے سویرے شام دونوں سمیں بھوزن کا یہی ویدی ہے ویدوان پروش کو کبھی پرائیستری کے ساتھ سماغن نہیں کرنا چاہیے پاریستری سنگم منوشیوں کے اشت پورت اور آیو کا ناش کرنے والا ہے اس سنسان میں پاریستری سماغن کے سماغن منوشی کی آیو کا ویگھاتک کاریر دوسرا کوئی نہیں ہے دیو پوجہ اگنی ہوتر گرو جنو کو پرنام تثہ بھوزن بھڑی بات ہی آچون کر کے کرنا چاہیے سچھ فین رہیت درگندم شنی اور پویتر جل لے کر پوراویاں اترکی اور مو کر کے آچون کرنا چاہیے جل کے بھیتر کی گھر کی بامبی کی چوہے کے بل کی اور شوچ سے بنی ہوئی یہ پانچ پرکار کی مٹیاں تیاغ دینے یوگیا ہے ہاتھ پیر دھو کر ایک کاغر چیز سے مارجن کر کے گھٹنوں کو سمیٹ کر دو بار موں کے دونوں کناروں کو پوچھے پھر سمپورن اندریوں اور مستق کش پرش کر کے جل سے بھری وانتی تین بار آچون کرے اس پر کرکار پرویتر ہو کر سماہی چیز سے سدا دیو داؤں پتروں اور رشیوں کی کلیا کرنی چاہیے تھوکنے کھنگارنے اور کپڑا پہننے پر بدھیمان پروش آچمن کرے چھینکنے چانٹنے ومن کرنے تھوکنے آدھی کے پسچات آچمن گائیں کے پیٹ کا شبر سوری کا درشن تدہ دائنے کان کو چھو لینا چاہیے ان میں پہلے کے ابحاؤں سے دوسرا اپائے کرنا چاہیے دانتوں کو نہ کٹ کٹ آئے اپنے شیر پر تال نہیں دے دونوں سندھیاؤں کے سمیں اویان ادھیان بھوجن اور شیعن کا تیاغ کرے سندھیاگال میں میتھن اور راستہ چلنا بھی نشد ہے بیٹا پوروان میں دیتاؤں کا مدھیان کال میں منشوں ادھیوں کا تدہ اپران کال میں پتروں کا وقتی پورک پوجن کرنا چاہیے سیر سے شنان کر کے دیوکارے تدہ پترکارے میں پرویت ہونا اوچیت ہے پورویاں اتر کی اور مو کر کے چھوڑ کرائیں اتم کل میں اتپن ہونے پر بھی جو کنیا کسی انگ سے ہین روگنی وکریت روپ والی پیلے رنگ کی ادھیک بولنے والی تدہ سب کے دوارہ نندی تھو اس کے ساتھ ویواہ نہیں کرے جو کسی انگ سے ہین نہ ہو جس کی نابی کا ناسکہ سندر ہو تدہ جو سبھی اتم لکشنوں سے شعبیت ہو ویسی ہی کنیا کے ساتھ کلیان کامی پوروش کو ویواہ کرنا چاہیے پوروش کو اوچیت ہے کہ اس تری کی رکشہ کرے دن میں شیعن اور میتھن نہیں کرے دوسروں کو کس دینے والا کارے نہیں کرے کسی جیو کو پیڑا نہیں دے رس والا اس تری چار راتوں تک سبھی ورن کے پوروشوں کے لیے تیاج یہ ہے یدی کنیا کا جنم روکنا ہو تو پانچویں رات میں بھی اس تری سہواس نہیں کرے چھٹی رات آنے پر اس تری کے پاس جائے کیونکہ یگم راتریوں ہی اس کے لیے شریشت ہیں یگم راتریوں میں اس تری سہواس سے پتر کا جنم ہوتا ہے اور ایگم راتریوں میں گربادھان کرنے سے کنیا اتپن ہوتی ہے اتہ پتر کی اچھا رکھنے وارا پروش یگم راتریوں میں ہی اس تری کے ساتھ چھین کرے پوروان میں میتھن کرنے سے ویدھرمی اور سندھیاگ آل میں کرنے سے نپنسک پتر اتپن ہوتا ہے بیٹا ہجامت بنوانے ومن ہونے اس تری پر سنگ کرنے تتہ شمشان بھومی میں جانے پر وستر سہید شنان کریں دیوتا وید دویج سادو سچے مہاتمہ گرو پتی ورطہ یگیا کرتا اور تپسوی ان کی نندہ اتھا پریہاس نہیں کریں یدھی کوئی ادھنڈ منش ایسا کرتے ہوں تو ان کی بات سنے بھی نہیں اپنے سے شریشت اور اپنے سے نیچے ویکتیوں کی شیعہ اور آسن پر نہیں بیٹھے امانگل میں ویش کا نادھارن کریں اور مک سے امانگلی وچن بھی نہیں بولیں سچ وستر پہنے اور شید پشپوں کی مالادھارن کریں ادھنڈ انمت اوینیت شیلہین چوری آدھی سے دوشیت ادھک اپیوئی لوبھی ویاری کلٹا کے پتی ادھک بلوان ادھک دربل لوک ونندت تظہ سب پر سندے کرنے والے لوگوں سے بھی مطرتہ نہیں کریں سادو سدہچاری ویدوان چگلی نہ کرنے والے سامرثوان تتہ ادھیوگی پرشوں سے مطرتہ ستھاپیت کریں ویدوان پروش ویدکریہ ایم ورت میں نشنات پروشوں کے ساتھ بیٹھے مطرت دیکشا پرابت پروش راجہ سناتک سسور تتہ ردیگ ان چھے پوجنی ویکتیوں کا گھر آنے پر پوجن کریں جو دوید سمسر ورت کو پورا کر کے گھر پر آئے اس کے اپنے ویبہو کے انسار یہ تھا سمیں آلت سے تیار کر پوجا کرے اور کلیان کاری کلیان کامی پروش اس کی آگیا کا پارن کرنے کے لیے سدا اجدت رہی بددیوان پروش کو چاہیے کہ ان پرامنوں کے پھٹکارنے پر بھی کبھی ان کے ساتھ وشاد نہیں کرے نہ ہی واد کرے گھر میں دیوتاؤں کا یہ تھا ستھان بڑی بھانتی پوجا کر کے اگنی ستھاپن پورا اس میں آہوتی دے پہلی آہوتی برحمہ کو دوسری پرجاپتی کو تیسری گریہا کو چوتھی کشب کو پانچویں انمتی کو دے پھر پور کتھن کے انسار گریہ بلی دے کر ویش دے بلی دے دیوتاؤں کے لیے پرتک پرتک سنان کا بھی بھاگ کر کے اس کے لیے بلی ارپت کرے اس کا کرم بتلاتی ہوں سنو ایک پاتھر میں پہلے پرجنی جل اور پرتھی کو تین بلی دے پھر پراتھی آدھی پرتیک دشا میں وائیو کو بلی دے کر کرمشے انہوں دیتاؤں کے نام سے بھی بری سمرپت کرے ترپچات بھرمہ اندرکش سوری وشش دے وشش بھوت اوشا تتھا بھوتپتی کو کرمشے بلی دے پھر پتربیا سودھا نما کہہ کر دکشن دشا میں اب سویہ ہو کر پتروں کے نمت بلی دے پھر پاتر سے ان کا شیش بھاگ اور جل لے کر دائنے ہاتھ میں انگوٹھے کے اتر اور جو ایک ریکھا ہوتی ہے وحب بھرمتیت ہے نام سے پرسدھ ہے اسی سے آجمن کرنا چاہیے ترجنی اور انگوٹھے کے بیچ کنشکا بھاگ پتر دیت کہا جاتا ہے ناندی مک پتروں کو چھوڑ کر انہیں سب پتروں کو اسی تیرت سے جل آدھی دینا چاہیے انگوٹھے کے اکر بھاگ میں دیو تیرت ستھتھ ہیں ان میں دیو کارے کرنے کا ویدھان ہے کنشکا کے مون بھاگ میں کائی تیرت ہے اس سے پرجاوٹی کا کارے کیا جاتا ہے اس پرکار ان تیرتوں میں سدھا دیوتاوں اور پتروں کے کارے کرنے چاہیے انہیں تیرتوں سے قدائق بھی نہیں بھرمہ تیرت سے آجمن اتماعنا گیا ہے پتروں کا ترپن پتر تیرت سے دیوتاوں کا دیوتیرت سے اور پرجاپتی کا کائی تیرت سے کرنا شریشت بتایا گیا ہے ناندی مک پتروں کے لیے پند دان اور ترپن پرجاپتیا تیرت سے کرنا چاہیے ویدوان پروش ایک سات نہ لے گرو جنوں تثہ دیوتاوں کو کی اور پاہو نہ فیلائے بچڑے کو دودھ پلاتی ہوئی گائیں کو نہ چھیڑے انجلی سے پانی نہ دے پیے شوچ کے سمیں ویلمب نہیں کرے مکھ سے آگ نہ تھوکے بیٹا جہاں رند دینے والے دھنی ویدیت شوتری بھرامن تثہ جل پور ندی یہ چار نہ ہوں وہاں نیوانس نہیں کرنا چاہیے جہاں شترو ویجائی بلوان اور دھرم پرائن راجہ ہوں وہی ویدیوان پرش کو نواز کرنا چاہیے دوست راجہ کے راجہ میں سکھ کہاں جہاں دردرش راجہ اپجاو بھومی سیمی ایم نیائش پورواسی اور ارشانہ کرنے والے لوگ ہوں وہی کا نواز بھوش میں سکھ جائق ہوتا ہے جہاں وہ ادھک بھوک پرائن نہ ہوں تدھا جہاں سب پرکار کے ان پیدا ہوتے ہوں وہی بدیوان پرش کو رہنا چاہیے بیٹا جہاں ویجے کا اچھک پہلے کا شترو تدھا صدا اتصہ منانے میں ہی لگے رہنے والے لوگ یہ تین صدا رہتے ہوں وہاں نواز نہیں کریں بدیوان پرش کو ایسے ہی اسطانو پر صدا نواز کرنا چاہیے جہاں کہ سہواسی ششیل ہوں